بسم اللہ الرحمن الرحیم جوبن پہ ہوتی ہے تو اس وقت فصل پر سفید مکھی مائٹس گھوڑا مکھی اور اس طرح کے دوسرے راست چوسنے والے کیڑوں کا حملہ ہوتا ہے تو کاشکار بھائیو چونکہ فصل بہت قد کر چکی ہوتی ہے تو اس وقت ان موزی کیڑوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ قد زیادہ ہو چکا ہوتا ہے اس وہاں تک سپرے کا پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے بلکہ ناممکن سا ہوتا ہے اب اگر ہم ہم فصل اپنی کو بچانا ہے اور پوری کوالٹی کے ساتھ اس سے پیداوار حاصل لینی ہے تو کاشکار بھائیو ہمیں کوئی دوسرے متبادل طریقے سوچنے پڑیں گے اگر ہم ایریل یعنی ہوائی سپرے کر دیں تو ہماری فصل ان موزی کیڑوں سے نجات پا سکتی ہے کاشکار بھائیو مختلف ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ڈراؤن والی کمپنیاں جو ہیں جو ڈراؤن کے ذریعے سپرے کرتی ہیں وہ مختلف شوگر میلز کے ساتھ ان کا رابطہ ہے آپ دوستوں سے جو دوست ان کوئیڈوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ہوای سپرے کرانا چاہتے ہیں ڈراؤن کے ذریعے سپرے کرانا چاہتے ہیں اور اپنی فصل کو بچانا چاہتے ہیں اچھی پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان دوستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوگر میلز جو ان کے ایریے میں شوگر میلز ہے جہاں وہ اپنا گناہ فروخت کرتے ہیں ان کی انتظامیہ سے رابطہ کریں کیونکہ ڈراؤن کمپنیوں کا ان سے رابطہ ہے اور وہ کرائے پر سپرے کرتے ہیں ان شوگر میل سے آپ رابطہ کر کے اپنی فصل کو ان موزی کیڑوں سے بچانے کے لیے ڈراؤن کے ذریعے سپرے کریں تو کاشکار بھائیو اس طرح آپ کی جو شوگر کین کی فصل ہے کماد کی فصل ہے وہ بچ جائے گی اور اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوگی کیونکہ فوٹو سنٹسزز کا عمل پتو میں ہو رہا ہوتا ہے اگر یہ راستوسریں ویالے کیڑے پتو پر آ جائیں تو پتے کمزور ہو جاتے ہیں وہ کالا کا اختیار کر لیتے ہیں ان کو سوٹی موڈ لگ جاتی ہے جیسے فوٹو سنٹسزز کا عمل روک جاتا ہے اور وہی پتو والی خورا کی دراصل گنے میں آ کر اس کی بھرائی کرتی ہے شوگر بنتی ہے چینی بنتی ہے تو کاشکار بھائیو آپ سے یہ معلومات شیئر کرنی تھی کہ اپنی ملہکہ شوگر مل سے رابطہ کریں اور اپنی فصل کو ان موزی کیڑو سے بچانے کے لیے ڈراؤن کے ذریعے سپریہ کروائیں تو کاشکار بھائیو یہ آپ تک معلومات پہنچانی تھی اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے خدا حافظ